جائشہ صاحب کرکٹ کو سیاست سے دور رکھیں مانا کہ آپ انڈیا کے ہوم منسٹر امید شاہ کے بیٹے ہیں مگر کرکٹ کو اپنی سیاست کی بیٹ نہ چڑھائیں دو ہزار پچیس کی جو چیمپئنس ٹروفی پاکستان کے پاس ہے وہ امریکہ کو اور ویسٹ انڈیز کو منتقل ہو رہی ہے اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ دو ہزار پچیس کی چیمپئنس ٹروفی بھی آپ پاکستان کو ہوسٹ کرنے نہیں دی جانے والی ہے بیل آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایشیا کپ دو ہزار پچیس کے بعد اب پاکستان میں آئی سی سی چیمپئنس ٹروفی دو ہزار پچیس بھی اس کی میزبانی چھننے کے قریب ہے بڑا دعوی سامنے آیا ہے کیونکہ معاملات جو ہیں وہ سرجنے کی بجائے الچتے ہی چلے جا رہے ہیں اور اب ایک اور انٹیٹی کی انٹری ہو گئی ہے چو بیس والا آپ کا وہ ہوتی ہے ایک چیمپئنس ٹروفی جو آپ کی پاکستان سے چین کے نا وہ وہاں پر ویسٹ انڈیز اور یو ایسے کو دی جا سکتے ہیں بیسی سی آئی کے پاس اتنا پیسہ آیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی بورڈ کو خرید سکتے ہیں چیمپئنس ٹروفی پاکستان سے موف کر کے ویسٹ انڈیز اور یو ایسے لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے پورا میدان تیار کر لیا گیا ہے نیشنل کرکٹ اکیڈیمی کے بیٹنگ کوچ محمد یوسف کا کہنا ہے وہ بطور کرکٹ ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں کرکٹ میں نائنسافی تو بھارت ہمیشہ سے پاکستان کے ساتھ کرتا آیا ہے مگر خلم خلہ جو کہ اس مرتبہ ہو رہا ہے اس کی مثال پہلے ہمیں کبھی بھی نہیں ملتی اور بی سی سی ای اپنی انا پیڑا ہوا ہے اپنی زد پیڑا ہوا ہے کرکٹ کو جو نقصان پہنچ رہا ہے پہنچتا رہے جو ریوینیو کم ہو رہا ہے وہ ہوتا رہے جو لوگ دیکھ رہا چاہتے ہیں پاکستان مرسیز انڈیا اس سے کوئی concern نہیں ہے بی سی سی آئی کا اور کوئی بھی بورڈ بی سی سی آئی کے سامنے انکار کرنے کی حمت نہیں کرتا کسی بھی طرح کرکٹ کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کی کرکٹ کے لیے بہتر نہیں ہے آئی سی سی کو اس حوالے سے اقدامات کرنا ہوں گے وہ سازشی ہیں جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ساتھ پاکستان کرکٹ کے ساتھ ہو رہی ہیں نمسکر دوستوں آپ لوگ کا سواگت ہے ہندوستان نیوج اسپیسل کے ایک اور ویڈیو میں دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں نے انٹروں میں دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا اور کچھ بھارتی میڈیا اعداوہ کر رہی ہے کی آئی سی سی نے پاکستان سے دو ہزار پچیس کی چیمپین ٹروپی کی میجبانی چھین لی ہے دوستوں ایدی اس نیوج کے بارے میں بات کیا جائے تو ابھی اس نیوج کے بارے میں کوئی پکتہ جانکاری نہیں مل پائی ہے کیونکہ نہ تو آئی سی سی کے طرف سے نہ تو بی سی سی آئی کے طرف سے اور نہ ہی پی سی بی کی طرف سے کوئی بیان آیا ہے اس کو لے کر لیکن پاکستانی میڈیا اور کچھ بھارتی میڈیا جرور دعویٰ کر رہی ہیں کی دو ہزار پچیس کی چیمپین ٹروپی پاکستان میں نہیں ہوگی اب اس کو ایسٹ انڈیج اور امریکہ میں شفٹ کر دیا گیا ہے دوستوں ایدی دیکھا جائے تو ایسیا کب کی طرح ہی بھارت اس کے پچھ میں نہیں تھا کی چیمپین ٹروپی دو ہزار پچیس پاکستان میں ہو کیونکہ بھارت کا کہنا تھا کہ وہاں صوبید آئے اچھی نہیں ہیں اور ہم لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے ساید اسی کو دیکھتے ہوئے آئی سی سی ایسا قدم اٹھا بھی سکتی ہے تو چلیے آگے دیکھتے ہیں اس بیڈیو میں اور کیا کہنا ہے پاکستانی میڈیا کا جائشہ صاحب کرکٹ کو سیاست سے دور رکھیں مانا کہ آپ انڈیا کے ہوم منسٹر امیت شاہ کے بیٹے ہیں مگر کرکٹ کو اپنی سیاست کی بیٹ نہ چڑھائیں جائشہ اور بی سی سی آئے کا پلان آئی سی سی اب پاکستان کو یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم چیمپینز ٹروفی پاکستان سے موف کر کے ویسٹ انڈیز اور یو ایسے لے کے جا رہے ہیں اس کے لیے پورا میدان تیار کر لیا گیا ہے اور اب کہا یہ جا رہا ہے کہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ورلڈ کپ دوہزار چوبیس جو کہ ٹی ٹوینٹی فارمیٹ پہ ہونے جا رہا ہے اس کے لیے انفراسٹرکچر موجود نہیں ہے اور ان کو تیاری میں مزید ایک سال کا وقت درکار ہے تو ان سے اگلے سال کے ورلڈ کپ کی رائٹس لے لیے جائیں اور انہیں دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی کے رائٹس دیے جائیں اس وقت کی سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے کہ دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی بھی اب پاکستان کو ہوسٹ کرنے نہیں دی جانے والی ہے تو پاکستان کو لگتار جھٹکے لگ رہے ہیں جہاں ایشیا کپ کا جھٹکا لگا تھا اس کے بعد اب ایک اور جھٹکا پاکستان کو یہ لگتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ دوہزار پچیس کی جو چیمپینز ٹروفی پاکستان میں ہونی تھی پاکستان کو اس کی میجبانی ملی تھی لیکن اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان سے دوہزار پچیس چیمپینز ٹروفی کی میجبانی بھی چھین لی جائے گی اور اس کو شفٹ کر دیا جائے گا یو ایس یو ای میں شفٹ کر دیا جائے گا یا پھر اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز میں بھی بتایا جا رہا ہے تو یو ایس یا پھر ویسٹ انڈیز میں دوہزار پچیس کی چیمپینز ٹروفی کو شفٹ کیا جا سکتا ہے بیل آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا ایشیا کپ دوہزار تائیس کے بعد اب پاکستان میں آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس بھی اس کی میجبانی چھننے کے قریب ہے بڑا دعویٰ سامنے آیا ہے اب جو ساتھیں شروع ہو رہی ہیں اس کے حوالے سے ایک بڑی ریپورٹ بھارتی میڈیا نے دی ہے جن کا چینل نیوز ایٹین ہے اس کے دعوے میں یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان سے آئی سی سی چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس چھنی جا رہی ہے اور یہ میجبانی جو اس ایون کی میجبانی ہے اب یہ دی جائے گی امریکہ کو اور ویسٹ انڈیز کو جہاں پر ٹی ٹوٹی والکپ دوہزار چوبیس ہونا تھا لیکن وہاں کے معاملات خاص طور پر جو گرانڈز کی تیاری ہے ان کا جو میار ہے وہ انٹرنیشنل لیول کا نہ ہونے کی وجہ سے یہ ایونٹ اب کسی اور جگہ منتقل کیا جا رہا ہے دوہزار پچیس کی جو چیمپین ٹرافی پاکستان کے پاس ہے وہ امریکہ کو اور ویسٹ انڈیز کو منتقل ہو رہی ہے کیونکہ امریکہ اور ویسٹ انڈیز نے دوہزار چوبیس کا ٹی ٹوٹی ورلڈ کپ کروانا تھا جو اب شاید انگلنڈ میں ہوگا تو ان کو بیٹھے بٹھا ہے پتہ نہیں کہاں سے یہ خواب اور خیال میں ان کے اندر آ گیا کہ جناب یہ چیمپین ٹرافی پاکستان سے واپس لے کے تو یہ اب امریکہ اور ویسٹ انڈیز کو دی جا رہی ہے پاکستان آپ کو بتاتے چلے ایشیا کپ کو لے کر کے لگاتار جو ہے تسل جل رہا تھا پی سی بی کے ساتھ میں بی سی سی آئے اور ای سی سی کا کی بتایا جا رہا تھا ایشیا کپ کے ملی تھے اس سال کی پاکستان کو اس کے لئے بی سی سی آئے نے شروعات سے منع کر دیا تھا ہم ٹیم انڈیا کو وہاں نہیں بھیجیں گے اس کے بعد سے پی سی بی چیف نجم سیتھی لگتاری بات کہہ رہے تھے کئی ساری باتیں لے کر کے آئے تھے انہوں نے ہائیبرڈ موڈل لے کر کے آئے اس کے بعد ابھی دو دن پہلے یہ خبر سامنے آئے تھے کہ ہائیبرڈ موڈل کو بی سی سی آئے کے بعد میں پاکستان کو ایک بھاری معافضہ دیا جائے کہ ٹونامنٹ وہاں سے شفٹ ہو رہا ہے اس بات میں کیا لوجک بنتی ہے اور جو وہ ورلڈ کپ شفٹ ہو رہا ہے وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ انگلینڈ آئرلینڈ اور سکوٹلینڈ ویلز مشترکہ طور پر ہوسٹ کریں گے مطلب اس میں پاکستان کا کیا قصور اگر انفراسٹریکچر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہے USA اور اس کے ساتھ ساتھ ویسٹ انڈیز میں دوستو آپ لوگوں نے تو ویڈیو میں صاحب طور سے دیکھا ہوگا کہ پاکستانی میڈیا چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ بی سی سی آئی نے ایک چال چلیا اور آئی سی سی کو اپنے منصوبے میں فسا کر ہم سے چیمپئین ٹرافی چھین لیے وہیں پہ کچھ پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے کہ بی سی سی آئی کے پاس اتنا پیسہ کہ وہ جیسے چاہے وہ ایسے کسی کو بھی نچا سکتا اور آئی سی سی کو اس نے اپنے کبجے میں کر لیا ہے بی سی سی آئی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ کچھ سی کو بھی خرید سکتا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس نے آئی سی سی کو بھی خرید لیا کیونکہ جو میجبانی پہلے ہم کو دی گئی تھی کافی دنوں کے بعد ہمیں انٹرنیشنل کرکیٹ کی میجبانی ملی تھی وہ بھی ہم سے چھینہ جا رہا ہے اس میں جیسا کہ بہت بڑی ساجیس ہے یہ ساکو پاکستان کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دوستویں یہ دی بات کیا جاتا ہے یا نیوز صحیح یا جھوٹ اس بارے میں تو کوئی پتہ نہیں ہے لیکن پاکستان میں جرور کھلبلی مچی ہوئی اور پاکستانی اسے صحیح مان کر دکھا بھی رہے ہیں اور چاروں طرف پھیلا بھی رہے ہیں کہ چیمپین ٹرافی دوہزار پچیس پاکستان سے چھین لی گئی ہے دوستویں اسی لیے کہا جاتا ہے کی نمک سوادہ نسار اور باتیں اوقات نسار ہی صحیح ہوتی ہیں کیونکہ پاکستانی منطری اور پاکستانی میڈیا کبھی بھی کچھ بھی بولنے لگتے ہیں اسے پہلے پی سی بی چیرمائن نجم سٹھی کا کہنا تھا کہ ایسیا کب پاکستان میں نہیں ہوگا تو ہم لوگ ورڈ کپ بھی نہیں کھیلیں گے اور ورڈ کپ کا بائی کارٹ کریں گے لیکن آئی سی سی نے اب ایسا قدم اٹھا لیا کہ ان کو ورڈ کپ تو چھوڑو اب چیمپین ٹرافی بھی کھیلنا مجھے لگ رہا ہے کیونکہ جب ان سے میجبانی چھین لے گئی ہے تیدیوں کہیں گے کہ ہم لوگ اب چیمپین ٹرافی نہیں کھیلیں گے تب بھی آئی سی سی کا دے گا کہ نہیں کھیلنا تو تم لوگ جاؤ دوستو آپ لوگ چیمپین ٹرافی کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ باکس میں جرور لکھئے گا اور ہمارے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور چینل کو سسکرائب کر لیجئے گا